بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک دس اس مونیر حمل دیر سٹرنز ہم ایمینیٹی کا چپٹر ڈسکس کر رہے ہیں اور اس چپٹر کا ایک امپورٹن ٹاپک ٹائپس آف ایمینیٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں اس سے جو پہلے لیکچرز ہوئے اس میں ہم نے ایمینیٹی کا کانسپٹ سمجھا کہ ایمینیٹی کیا ہے ایمینیٹی کو ایمینیٹی کیوں کہتے ہیں ایمیون سسٹم کیا ہے اور پھر وہ بیالوچی کی کونسی برانچ ہے جس میں ہم ایمینیٹی کو یا ایمیون سسٹم کو ڈسکس کرتے ہیں پھر لاسٹ لیکچر میں ہم نے ٹائپس آف ایمینیٹی میں انیٹ ایمینیٹی کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ انیٹ ایمینیٹی کیا ہے انیٹ ایمینیٹی کی کریکٹرسٹکس کیا ہے اور ایکزامپلز کیا ہے with a diagram ہم نے detail سے discuss کیا تھا آج ہم immunity کی جو second type ہے جس کو ہم acquired immunity یا adoptive immunity کہتے ہیں اس کو detail سے discuss کریں گے تو dear students اگر میں acquired immunity یا adoptive immunity کو ایسے ہی direct اگر explain کر دوں define کر دوں تو مجھے پتا ہے آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی so let's پہلے اس کا concept سمجھتے ہیں کہ acquired immunity کیا ہے یا adoptive immunity کیا ہے پھر then اسی concept کو definition پہ apply کریں گے for example کوئی بھی pathogen کوئی بھی virus bacteria ہمارے body کے اندر enter ہوتا ہے تو ہماری body کی جو skin ہے وہ بھی immunity provide کرتی ہے اس کو enter نہیں ہونے دیتی اس کے علاوہ جو mucus lining ہے وہ بھی کیا کرتی ہے ان bacteria کو trap کر دیتی ہے chemicals جیسے کہ ہمارے stomach کے اندر acid پایا جاتا HCL جب ہم food کھاتے ہیں تو اس کے اندر اگر کوئی بھی pathogen یا bacteria چلا گیا ہے تو جب stomach تک پہنچے گا تو جو acid ہے وہ اس کو kill کر دے گا اس کے علاوہ body کے اندر جو macrophages ہیں white blood cells chemicals کی جو types ہیں وہ کیا کریں گی ان bacteria کو جو باہر سے antigen enter ہوئے ہیں ان کو kill کر دیں گی تو last lecture میں ہم نے اسی skin mucus lining جو ہے chemicals اور macrophages کو in net immunity میں detail سے discuss کیا تھا تو ڈیئر سٹونز اگر میں آپ سے یہ question پوچھوں کہ skin mucus lining chemicals macrophages fever vomiting کو in net immunity کیوں کہتے ہیں تو definitely آپ کا انصر یہی ہوگا کہ ان کو in net immunity اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو جتنے بھی immunity provider ہے یہ ہمیں by birth ملتے ہیں for example by birth کا کیا مطلب ہوا for example یہ parent ہے for example parental body ہے اس parental body کے اندر اس parents کے اندر بھی skin موجود ہے mucus lining موجود ہے chemicals موجود ہے macrophages white blood cells بھی موجود ہیں جو اس کو immunity provide کرتے ہیں لیکن جب وہ اس سے for example یہ daughter یا offspring ہو جاتا ہے تو اس offspring کے اندر بھی یہ immunity والے components ہوں گے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ والی جو immunity اب اس کے اندر ہے یعنی اس کے اندر بھی skin ہے اس کے اندر بھی mucus lining ہے اس کے اندر بھی macrophages ہے اس کے اندر بھی dendritic cells ہیں یہ سارے کے سارے والدین سے بچوں میں آئے ہیں inherited ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ان burn ہوئے ہیں by birth ملے ہیں اس وجہ سے ان کو ہم نے in net immunity میں details سے discuss کیا تھا اب میں آپ سے اگر یہ question کروں کہ for example یہ کوئی بھی وائرس ہے یہ وائرس body کے اندر انٹر ہوگا تو کیا یہ اس کو آسانی سے یہ وائرس انٹر ہو جائے گا نہیں پہلے تو اس وائرس یا بیکٹیریوں کو skin روکے گی اور skin اس کو پاس نہیں ہونے دے گی اگر موں کے راستے سے انٹر ہوگا تو میوکس میمبرین ہے یا وہاں سے بھی گزر گیا تو stomach تک جب پہنچے گا تو stomach بھی stomach کے اندر بھی acid پایا جاتا ہے جو اس کو kill کرے گا لیکن for example skin کے اندر injury ہو گئی ہے زخم ہو گیا ہے تو اب یہ وائرس بوڈی کے اندر انٹر ہو چکا ہے اب انٹر ہو گا تو کیا بوڈی کے جو سیلز ہیں ان ایٹ کے جو سیلز ہیں میکرو فیجز ہیں دنڈرائٹک سیلز ہیں کیا اس پیتو جن کو چھوڑیں گے نہیں اس کو کیا کریں گے kill کر دیں گے لیکن اب میں آپ سے ہمارا ٹاپک ہے ایک وائر یا ایڈ آپ ٹیو امینیٹی میں کہتا ہوں کہ ایسا وائرس بوڈی کے اندر انٹر ہو چکا ہے جس کو مارنے کے لیے یہ سیل دنڈرائٹک سیل یا کوئی بھی سیلز بوڈی کے اندر جو آر ریڈی موجود ہے وہ اس کو مارنے وائرس یہ کرے گا کہ بوڈی کے فار اگزامپل یہ جو سیل ہیں ان کی مشینری پہ قابض ہوگا اور ان سیلز کو ڈسٹروی کر دے گا اور ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ ایسا ہی ہوگا بلکل ایسا ہی ہوگا لیکن غور سے سنی گا فار اگزامپل یہ بوڈی کے سیل ہے اگر کوئی بھی وائرس ایسا بوڈی کے اندر انٹر ہو چکا ہے جو یہ والے جو آر ریڈی میکرو فیجر سیل یا جو ان نیٹ سیل موجود تھے بوڈی کے اندر وہ فیل ہو چکے ہیں تو ہماری بوڈی کے اندر ایک ایسا دوسرا سسٹم بھی موجود ہے جو ان کو کل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا جو پہلے موجود نہیں تھا اب وہ بنا ہے اور اس کو کل کر دے گا کیسے فار ایک جمپل یہ بوڈی کے سیلز موجود ہیں اب یہ بوڈی کے سیلز ایسے سپیسیفک غور کیجئے ایسے سپیسیفک کیمیکلز یا پروٹین یا انٹی بوڈی بنائیں جو پہلے موجود نہیں تھی جب پیتھو جن آیا تو اب ان سیلز نے ایک ایسی انٹی بوڈی بنائیں جن انٹی بوڈی نے ان کو اب مار دیا کل کر دیا اس ایمیونٹی کو جو پہلے موجود نہیں تھی بعد میں جب پیتھو جن یا کوئی بھی ڈیزیز لگی اس کے بعد انٹی بوڈی اس کے سپیسیفک پیدا ہوئیں اس ایمیونٹی کو ایڈاپٹیو ایمیونٹی کہتے ہے لیکن انٹی ایمیونٹی وہ ایمیونٹی تھی فار ایگزامپل اس کے اندر جو سکن تھی میوکس لائننگ تھی وہ آر ایڈی موجود تھی لیکن انٹی بوڈی اس کے سپیسیفک موجود نہیں تھی لیکن انٹی بوڈی دیورنگ دا لائف ٹائم جب اس کا ایسے پیتھو جن سے واسطہ پڑا جو آر ایڈی بوڈی کے اندر اس کو مارنے کے لیے سیل موجود نہیں تھے کوئی ایسی پروٹین موجود نہیں تھی انٹی بوڈی موجود نہیں تھی لیکن بعد میں جب واسطہ پڑا تو سیلز نے کیا کیا ایسا سپیشلائز انٹی بوڈی اس کے سپیسیفک پیدا کر کے اس کو کل کر دیا اور اس طرح بھی ہماری بوڈی کو ایمینی پروائیڈ ہوگی کلیر ہے اب اسی کا کانسپ پر اپلائے کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے جو بی برث موجود نہ ہو بعد میں کوئی بھی انٹی جن انٹر ہو جائے اس کے خلاف ہماری بوڈی کے اندر اس ٹائم انٹی بوڈی پیدا ہو جائیں تو اس کو ہم ایک وائیڈ ایمینی کہتے ہیں سو ایک وائیڈ ایمینی کی پہلی کریکٹر سٹکس بھی یہ ہے کہ ریزیسٹنس ایک وائیڈ نار پریزنٹ فروم برث یہ برث ہے یہ والی انٹی بوڈی جو ابھی بنی ہے ان سل سے اس کو مارنے کے لیے یہ برث مجود نہیں تھی نیکسٹ ہے جی سپیسیفک اس کی نیکسٹ کریکٹر ہے سپیسیفک سپیسیفک کیا مطلب ہوا شو سپیسیفک ریسپونس اگینس سپیسیفک مائکروبز اس کے یہ مطلب ہے کہ یہ جو سپیسیفک انٹی بوڈیز ہے یہ سپیسیفک مائکروب یا کوئی بھی پیتوجن ہے اس کے اگینس سپیسیفک ہے لیکن اس کے علاوہ جو نیکسٹ کریکٹر ہے ایمینولوجیکل میمری ایمینولوجیکل میمری کا کیا مطلب ہے اب یہ بوڈی کے اندر جو ایمیون سیلز جو اب بنے ہیں جو اس کے اندر آنے کے بعد بنے ہیں انڈویول کے لائف ٹائم میں بنے ہیں ان کی ایمینولوجیکل میمری ہوتی ہے ان کی یاداش اب بن جائے گی یہ یاداش بن جائے گی اب یہ پہچان نے لگ جائیں گے کہ کون سے سیلز ہمارے ہیں کون سے سیلز باہر کے ہیں فار اگزمپل ان سیلز سے یہ انٹی بوڈیز بن گئی اب یہ جو انٹی بوڈیز ہیں جب نیکس ٹائم یہ دوبارہ سے اگر یہ وائرس انٹر ہوتا ہے تو اب ان انٹی بوڈیز کی میمری میں یہ چیز مجود ہے کہ ہم نے ان کو کل کرنا ہے اور یہ جو بوڈی کے سیلز ہیں ان کو کل نہیں کرنا تو ان کی میمری میں مجود ہے جب نیکس ٹائم دوبارہ سے یہ ہی والا وائرس آئے گا تو اس کو کیا کر دیں گی کل کر دیں گی نیکس ایجی نیکس ایجی 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 تیگ ٹائم ٹو بیلڈ یہ ایک دم سے نہیں ہوتی بلکہ پیتھو جن آتا ہے تو کچھ ٹائم لیتی ہے یہ انٹی بوڈیز بننے میں یا ریسپونس چھوک کرنے میں اور اس کو کل کرنے میں اب ٹائپ آف ایمینوٹی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ایمینوٹی کو کتنی ٹائپ میں ڈسکس کیا جاتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ٹیمپراری ٹیمپراری کہتے ہیں آرزی طور پر دوسری جو ایمینوٹی ہے اس کو ہم پرمنٹ ایمینوٹی ہماری بوڈی کے اندر یہ وائرس انٹر ہو چکا ہے لیٹس پوز ہماری بوڈی اب کیا کرے گی اس کو کل کرنے کی کوشش کرے گی تو اگر ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ ہمارے انٹی بوڈی شارٹ پیریڈ کے لیے بنے دا ایمینوٹی وچ ورک فار شارٹ ٹائم وہ ایمینوٹی جو جب یہ پیثوجن انٹر ہو تو شارٹ ٹائم کے لیے انٹی بوڈی بنے اور انٹی بوڈی ان کو کل کر دیں اور جب یہ مر جائے تو انٹی بوڈی بھی اتنے عرصے تک نہ رہے ڈیویلپ اونلی ڈیورن ڈیزیز جو ڈیورن ڈیزیز ہی ڈیویلپ ہو تو اس کو ہم اس ایمینوٹی کو ٹیمپراری آرزی طور پر کہتے ہیں اس کی اگزامپل میں انفلوینزا انفیکشن ہے انفلوینزا کس کو کہتے ہیں ڈیر سٹوانٹس جس کو ہم فلو کہہ سکتے ہیں اور ٹیمپراری کا یہ مطلب ہے کہ جب پیتھوجین یا فار اگزامپل انفلوینزا وائرس سنٹر ہوا تو اسی ٹائم اس کی جو انٹی باڈیز ہیں وہ بن گئی تو اس کو ہم کیا کہیں گے ٹیمپراری جو ہے ایمینوٹی کہیں گے اس کے بات نیکسٹ ہے پرمنٹ پرمنٹ ایمینوٹی کا یہ وائرس لیٹس پوز باڈی کے اندر انٹر ہو چکا ہے تو اب باڈی کیا کرے گی اس کو کل کرنے کیلئے پہلے انٹی باڈیز مجود نہیں تھی کیونکہ ہم ایک وائر ایمینوٹی پڑھ دیں تو فار اگزامپل یہ انٹی باڈیز پیدا ہوگی انٹی باڈیز کیا کریں گی اس کو کل کر دیں لیکن نیکس ٹائم اگر دوبارہ سے یہی وائرس آتا ہے تو ہماری باڈی کے اندر آر ریڈی انٹی باڈیز مجود ہیں تو کیا کریں گی اس کو ریکوگنائز کر کے اس کو کل کر دیں تو پرمنٹ کے یہ مطلب دامینوٹی وچ ورک فار لانگ ٹائم دوبارہ لانگ ٹائم کے لئے کام کریں جس کی اگزامپل میں میزلز ہے مامس ہے پولیو ہے میزلز کیا ہے وہ کنڈیشن ہے جس میں باڈی کے اوپر ریشن بن جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ داغ ریڈ ریڈ داغ بن جاتے اس یا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے مامس وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں وائرس ہماری باڈی کو اوپر اٹیک کرتا ہے اور موسٹ جو ہمارے جو موت ہے اس کے سلائیوری گلینڈز پہ اٹیک کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ پولیو ہے پولیو آپ آرہی جانتے ہیں پولیو کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ سمال پوکس بی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے ہمارے بوڈی کے اندر چھوٹے چھالے چھالے سے پڑ جاتے ہیں اور چھالوں کے اندر جو ہے وہ فلیوڈ بہر رہا ہوتا ہے اس کو ہم سمال پوکس انفیکشن اینٹیого نیکس ٹائپ ہے ایکٹیو ایمینٹی جس کو ہم نیچرل ایمینٹی کہتے ہیں اور پیسیو ایمینٹی جس کو ہم ایمینٹی کہتے ہی سو ایمینٹی کیا ہے پیسیو ہی ایمینٹی اس کا یہ مطلب ہے کہ فار اگزامپل کوئی بھی پیتھوجین ہماری بوڈی کے اندر اگر انٹر ہوتا ہے تو ہماری بوڈی کے یہ سیلز ہیں اور یہ کیا ہے پیتھوجین ہے اگر کوئی بھی پیتھوجین یا مایکرو ارگنزم ہماری بوڈی کے اندر انٹر ہوگا اگر ہماری بوڈی کے سیلز ہی انٹی بوڈیز بنا کر اس کو کل کر دیں یعنی کہ بوڈی کے اپنے سیل انٹی بوڈیز بنائیں اور اس کو کل کر دیں تو اس کو ہم ایکٹیو امینٹی کہتے ہیں لیکن جو پیسیو امینٹی ہے ذرا غور سے دیکھئے گا پیسیو امینٹی وہ امینٹی ہے کہ فار اگزامپل ہماری بوڈی کے اندر پیتھوجین یا مایکرو ارگنز انٹر ہو چکا ہے تو ہماری بوڈی کے اندر اس کے خلاف انٹی بوڈیز نہیں بند رہی تو ہم آرٹیفیشل طریقے سے انٹی بوڈیز کو کیا کریں یا ویکسین بنا کر اس میں انڈویول کے اندر انجیکٹ کر دیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے آرٹیفیشل کہیں گے لیکن اگر نیچرل کی بات کی جائے یا ایکٹیو کی بات کی جائے تو بوڈی کے اپنے سیل بنائیں گے سو ایکوائیڈ ایکوائیڈ بائی نیچرل اور سب کلینیکل اور کلینیکل انفیکشن جب کوئی بھی انفیکشن ہوگا تو باڈی کے اپنے ہی سیل کیا بنائیں گے انٹی بوڈیز بنائیں گے اس کی جو دیولپمنٹ آف ایکٹیو امینٹی ایکٹیو امینٹی کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ تین ویسے ہوتی ہے دیورنگ دا ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے ایکٹیو امینٹی کی ڈیویلپمنٹ جس کی اگزامپل چکن پوکس ممپس اینڈ میزلز ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا دیورنگ سب کلینیکل جس میں جو سیبن ویکسین اگینسٹ پولیو ہے سیبن ویکسین اگینسٹ پولیو یہ دیورنگ سب کلینیکل انفیکشن کے دوران ہوتی ہے سیبن ویکسین اس وجہ سے کہتے ہیں سیبن جو سیانٹسٹ کا نام جو تھا وہ البرٹ سیبن تھا جس نے یہ ویکسین بنائی ہے پولیو کے اگینسٹ اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیبن ویکسین کہتے ہیں اس کے علاوہ تھارڈ ہے ہیونگ کلڈ مایکرو آرگنزم اور ڈی ٹوکسی فائیڈ ٹوکزنز ہیونگ کلڈ مایکرو آرگنزم کی اگزامپل ہے سالک ویکسین سالک اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ جونس سالک سائنٹسٹ کا نام تھا جس نے ویکسین کو پریپیر کیا اس کے علاوہ ٹیٹنس جو ہے ڈی ٹوکسی فائیڈ ٹوکزن کی اگزامپل ہے جو ٹیٹنس کے اگینسٹ یوز ہوتی ہے اس کے بعد اب پیسیو ایمیونٹی ہے جس کو ہم آرٹیفیشل ایمیونٹی کہتے ہیں یہ وہ ایمیونٹی ہے جو ہم کسی دوسرے سورچ سے لے کر انجیکٹ کرتے ہیں انڈویل میں اور اس کو ہم ویکسینیشن کرواتے ہیں اس کے یہ مطلب ہے کہ اگر بوڈی کے اندر یہ سیل ہیں اس کے اپنے سیل جو ہیں اس کو مارنے کے لیے انٹی بوڈیز نہیں بنا سکتے تو ہم کیا کریں گے آرٹیفیشلی کسی دوسرے سورچ سے اس کے اندر جو ہے وہ ڈریکٹلی انٹی بوڈیز کو انجیکٹ کریں گے تاکہ جو ہم نے باہر سے انٹی بوڈیز انجیکٹ کی ہیں تو وہ انٹی بوڈیز کیا کریں ان کو آ کر کل کر دیں اور بوڈی کو ریزیسٹنس پروائیڈ کریں اور بوڈی کو بیمار کھولے سے بچا دیں اب اس کی اگزامپلز میں کاملی جیسے ویکسین ویکسینیشن جو ہوتی ہے وہ بھی ہم کیا کرتے ہیں کسی دوسرے سورچ سے بوڈی کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں وہ بوڈی کو ایمینوٹی پروائیڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ بریسٹ فیلڈنگ فار اگزامپل جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ماں کے دودھ کے اندر بھی جب وہ بچوں کو دودھ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ بھی ایمینوٹی ملتی ہے اب بچے کو جو ایمینوٹی ملی وہ ماں سے ملی اور بچے کو ملی تو اس ایمینوٹی کو بھی ہم ایٹیفیشل یا پیسی ایمینوٹی کہتے ہیں اس کے علاوہ جیسے پلازما ہم ٹرانسفر کرتے ہیں ایک انڈویو سے دوسرے انڈویو میں ایمینوٹی پروائیڈ کرنے کے لیے اب ہم جو ہم نے ڈسکس کیا اس کو ہم کوک ریوائز کر دیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا ڈسکس کیا ڈیر سٹونٹس ٹائپس آف ایمینوٹی میں ہم نے ٹو ٹائپس کہا ایمینوٹی اور ایکوائیڈ ایمینوٹی ایمینوٹی ہم نے پریویس لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ایکوائیڈ ایمینوٹی کو آج ہم نے ڈسکس کیا کہ ایکوائیڈ ایمینوٹی کیا ہے وہ ایمینوٹی جو بوڈی کے اندر موجود نہ ہو لیکن بعد میں دیورنگ لائف کوئی بھی پیتھوجن بوڈی کے اندر انٹر ہو تو اس ٹائم ہمارے بوڈی کے اندر اگر ایمینوٹی پیدا ہو تو اس ایمینٹی کو ہم ایکوائیڈ ایمینٹی کہتے ہیں دہ ٹائپ آف ایمینٹی وچھ اس ڈیویلپ دیورنگ لائف ٹائم آف انڈویزن کریکٹسٹکس پہ ہم نے ڈسکس کی کہ یہ ناٹ پریزنٹ فرم برث یہ سپیسیفک ہوتی ہے ایمینالوجیکل میموری ہوتی ہے کہ فار ایک زمپل ایک دفعہ آ گیا اگر وہ پیتھو جن دوبارہ آئے گا تو بوڈی کے اندر انٹی بوڈیز ہوں گی جو ان کو کل کر دیں اس کے علاوہ پھر ہم نے ٹائپ پڑی ایک کو ہم نے ٹیمپراری ایمینٹی کا نام دیا کہ فار ایک زمپل اگر وائرس یا کوئی بھی پیتھو جن ہماری بوڈی کے اندر انٹر ہوگا تو اسی ٹائم جب تک انٹر رہے گا بوڈی کے اندر زندہ رہے گا تو اس کو مارنے تک انٹی بوڈیز بنتی ہیں پھر انٹی بوڈیز کا کام نہیں ہوتا پھر پرمنٹ جو ہے وہ ایمینٹی وہ ایمینٹی ہے کہ ایک بار انٹی بوڈیز بن جاتی ہیں اس کو کل کر دیتی ہیں جب دوبارہ سے اگر یہ انٹر ہوتا ہے تو بوڈی کے اندر آر ایڈی انٹی بوڈیز ہوتی ہیں جو ان کو ایک دم سے کل کر دیتی ہیں پھر ہم نے ایکٹیو ایمینٹی کو ڈسکس کیا ایکٹیو ایمینٹی وہ ایمینٹی ہے جس میں ہماری بوڈی کے اپنے ہی سل اگر انٹی بوڈیز بنائیں انٹی جو ان کو کل کرنے کے لیے تو اس کو ہم ایکٹیو امنیوٹی کہتے ہیں پھر لاسٹ میں ہم نے پیسیو امنیوٹی کا ڈسکس کیا کہ پیسیو امنیوٹی کیا ہے وہ امنیوٹی یا آرٹیفیشل امنیوٹی جس میں ہم باڈی کے اپنے سیل انٹی باڈیز نہیں بنا سکتے ہم کسی دوسرا سیل سے امنیوٹی لے کر باڈی کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں تو اس امنیوٹی کو ہم آرٹیفیشل یا پیسیو امنیوٹی کہتے ہیں سو ڈیر سٹورنز آپ کے لیے جو ہومورک ہے وہ بھی یہ ہے کہ ان پوائنٹس کو اپنی جو اسائیمنٹ آپ نے لکھنی ہے اس میں اس میں بالکل کلیر کر کے لکھنا ہے تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم انیٹ امنیوٹی اور ایکوائیڈ امنیوٹی کو ڈیفرنشیٹ کریں گے کہ ان میں ڈیفرنس کیا ہے تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ